اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ اف کوکنگ یوٹیوب چینل تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں چکن جیل فریزی کی ریسپی ریسٹورنٹ سٹائل سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسے آج اپنے دیسی سٹائل میں بنا کر تیار کریں گے لیکن کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگی تو ریسپی کو آپ نے فل ووچ کرنا ہے تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن جیل فریزی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کڑاہی میں لیں گے 3 ٹیبل سپون آئل آئل کو یہاں پہ گرم کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کے پیسٹ کو یہاں پہ کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے جیسے اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی پھر یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے 250 گرام بونلس چکن جسے میں نے سٹریپس میں کٹ کر لیا تھا اب چکن کو یہاں پہ لسن ادرک کے ساتھ اچھے سے فرائی کریں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے چکن کو یہاں پہ فرائی کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون لال میرز کا پاودر ون ٹی سپون ہی اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی کالی میرز ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی کا ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرز اب یہاں ان مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے پکائیں گے ایک منٹ کے لیے اسے یہاں پہ پکائیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ ٹوماتر کا پیسٹ دو سے تین ٹوماتروں کو آپ بلینڈر جگ میں ڈال کر بلینڈ کر لیں تو اس کا پیسٹ تیار ہو جائے گا تو وہ اسٹیج پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے پھر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے چیلی سوس اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا آئسٹر سوس اب یہاں ان سبھی چیزوں کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ میڈیوم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ ایک تو چکن اچھے سے پک جائے اور دوسرا ٹوماتر کا پانی بھی یہی پہ ڈرائی ہو جائے تو دیکھیں تقریباً دس منٹ کے بعد چکن اچھے سے پک چکا ہے اور ٹوماتر کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کیچپ پھر اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹکن کیوب توڑ کے اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے ایک لمبائی میں کٹی ہوئی گاجر دو میڈیوم سائز کی سلائس میں کٹی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے ایک لاس سائز کی شملہ مرچ کو لمبائی میں کٹ کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور ایک کپ بند کو بھی اس میں ایڈ کریں گے بند کو بھی ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اوریگینو بس یہاں پہ دو سے تین منٹ ان ویجیٹیبلز کو پکانے کے بعد اب فلیم کو آف کر دیں گے بہت زیادہ ان ویجیٹیبلز کو کوک نہیں کریں گے ورنہ یہ یہاں پہ سوفٹ ہو جائیں گی تو فلیم کو یہاں پہ آف کر دیں گے تو ہماری مزیدار سی دیسی سٹائل میں چکن جیل فریزی بن کر تیار ہے تو اس چکن جیل فریزی کی ریسپی کو آپ فرائیڈ رائز کے ساتھ سرف کریں بہت زیادہ ٹیسٹ فول لگتی ہے اور بچوں کو تو یہ ضرور بنا کر دیں کیونکہ جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے ان کے لیے تو یہ بیسٹ چکن جیل فریزی کی ریسپی ہے دیفینیٹلی انہیں بہت پسند آئے گی تو اگر آپ کو میری یہ چکن جیل فریزی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکشن کو آل پہ کر دیں تاکہ اس طرح کی کوئی کوئی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے عزازت اللہ حافظ